چلیے اب کیا امریکہ کی استطیق کیا ہے امریکہ کی استطیق اب یہ ہے یو ایس ہیلپ فیملی ایسکیپ افغانستان یوزنگ اوور لینڈ روٹ امریکہ کے جو لوگ چھوٹ گئے ہیں جو وہاں چھوٹ گئے ہیں جو نہیں آ پا رہے ہیں ان کی استطیق ہے امریکہ ان کو ہوائی جات سے نکال بھی نہیں پا رہا اور پہاڑوں کے راستے زمین کے راستے نکال رہا ہے چپکے سے چھپا کر ایک فیملی کو نکالا ہے وہاں سے آخر کار امریکہ نے مان لیا پہلے مان نہیں رہا تھا اب مان لیا کہ ہاں بھئیہ ہم نے ایسا کیا ہے واشنگٹن the united states is confirming for the first time that it has helped a US citizen and family members to escape افغانستان through an over land route to a neighboring country جو نزدیکی country ہے اس میں بھگا دیا اس میں چھپا دیا لے جا کر پہاڑوں کے راستے اسکیزے لیکن ایک فیملی کو وہ ان کے کام کی ہوگی کیونکہ باقی بہت ساری فیملیوں کو مرنے چھوڑ دیا وہ کیسے وہی بتاتے ہیں نمشکار گروہ جی ایک میرا سجھاو آپ پچھ پر لائیو کیجے اوکے سر وہ بھی کوشش کریں گے نیتن جی وید پاک اوپن لین افغان سپورٹنگ حقانی بھارت اپنی ٹیکٹکس بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے سر بہت ساری چیزیں جو یہاں نا چرچہ کر پائیں گے نا آپ کو بتا پائیں گے نا آپ کو سمجھنے کی اور جاننے کی اس کو ضرورت ہے اب کیا لوگوں کو ایسے نکال رہا ہے لیکن اصلیت اس سے ہٹ کر رہا ہے یہ تو پوٹرے کر رہا ہے یہ تو مان رہے ہیں یہ انہوں نے یہاں مانا ہے اس چیز کو ہے نا یہ تو ان کا چلایا ہوا پروپوگینڈا کی دیکھو ہم تو اپنے لوگوں کو جمین سے نکال رہے ہیں اصلیت کیا ہے وہ دیکھ لی جی بریکنگ بائیڈن ایڈن ایڈنسٹریشن رپورٹیڈلی بلوکنگ پرائیویٹ فلائٹ ایویکویٹن امریکنز فرم افغانستان پرائیویٹ فلائٹ جو لوگ نہیں نکال پائے جن کو بائیڈن ایڈنسٹریشن امریکہ کی سرکار نہیں نکال پائے وہ پرائیویٹ لی وہاں سے نکال رہے ہیں لوگوں نے فنڈنگ کر رہے ہیں پھران کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں نا بھائی اس کے لیے کرنا کرنا ہے وہاں سے لوگ پرائیویٹ لی نکال رہے ہیں تو اس پر بھی امریکہ وہ فلائٹس کو اڑنے نہیں دے رہا ہے کیسے آئیے افغانستان افغانستان فانڈنگ کرتے ہیں فوکس نیز حیث آن اوپوچنی کی کامل شخص از عزیز اللہ عنوات ہیں فوجس نیز ریپورتر اے ایک ایک حال جو دیشن کی مقامل نیز ہے دنی صرف نکی حلوات ہیں دنی حال دنی دنی ہم زباد کو شکر ہماری حالی رسکوئر بھی 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 بیش آنکھی ریشن یا ریکو ریند کی بھی 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 بھائی این کے ہوای جاز کو روک دیا گیا ہیں نکالنے نہیں دیا جا رہا کیوں کیونکہ کہا تو یہ جا رہا کہ تالیبان نہیں نکلنے دے رہا لیکن اصلیت یہ ہے کہ خود امریکہ ان کے ہوایجاز نکلنے نہیں دے رہا ہے یہ استطیق ہے تب بڑی سمسیہ آئیے آگے دیکھتے ہیں ویٹرن لیڈ ریسکیو گروپس کلیم بائیڈن ایڈنسٹریشن انڈر اسٹیمیٹس نمبر آف دوز دوز لیفٹ بہائنڈ ان افغانستان تو جو ریسکیوئرز ہیں جو پرائیویٹ ریسکیوئرز ہیں جو ویٹرنز ہیں یہ چلا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بائیڈن ایڈنسٹریشن جان بوچ کر جو نمبر جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو چھپا رہا ہے ان کو چھپا رہا ہے جو بائیڈن کہہ رہے ہیں اس سے کئی گناہ جادہ وہاں پر لوگ موجود ہیں بائیڈن نے کہا ہے دوز لیفٹ بہائنڈ ان افغانستان دوز سو زیادہ ایوئیس سٹیزن نہیں تھے لیکن اب خبر آ رہی کہ بہت سارے کئی گناہ جادہ اس سے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں امریکنز فسے ہوئے ہیں اور وہ پرائیویٹ جیٹ سے آنا چاہ رہے ہیں پرائیویٹ جیٹ وہاں پہنچ گئے ہیں امریکہ کی جو لوگ ہیں جو کراؤڈ فنڈنگ کر کے پرائیویٹ ریسکیو آپریشن چلا رہے ہیں اب انہوں نے اپنے ہوائیجاز اتار دی اب ہوائیجاز روک لئے گئے اور بائیڈن ایڈنسٹریشن کے کہنے پر روکے گئے امریکہ کی ایڈنسٹریشن کے کہنے پر روکے گئے کملہ ہیریس کے کہنے پر روکے گئے یہ استطیق ہے امریکہ کی امریکہ کو اپنا فائدہ چاہیے کوئی مرے تو مرے اسے کیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی اب جو بعد میں آئیں گے بتا دیں گے اصلیت بتا دیں گے کیونکہ مزار شریف میں ہوائی جاز رکے ہوئے ہیں پیچھے جو سب سے پہلے کیپچر کر لیا تھا وہ وہاں کی اصلیت بتا دیں گے بہت ساری ریکارڈنگز ہوں گے ویڈیوز ہوں گے تو وہ سب کے سامنے آ جائیں گے کہ دیکھو تو اب اس لیے پہلے روکون کی تلاشی لو سب کچھ ڈیلیٹ کر آؤ سارے موبائل توڑو تب وہ شاید بینہ کپڑو گے ننگے پونگے آج پائیں تو آ پائیں وہ استحتی ہے امریکہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا رہا ہے کیونکہ اصلیت سامنے آ جائے گی نا وہ بتا دیں گے نا یہاں کر کہ امریکہ نے جو گدداری کری وہ کیسی گدداری کری کیونکہ پیپل آر انفیوریٹیڈ سب ٹھیک ہے سر کل لائیو کینسل کیا تھا جوائنڈ لیٹ اوکی انکور شرماری سواگت آپ کا ہے سب ٹھیک نہیں ہے لائیو کو دوبارہ سنیے گا آپ کو معلوم چل جائے گا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے تو شروعات سے سنیں گے سمجھ میں آ جائے گا اب لوگ پوچھنے یو این کیا کر رہا ہے یو این اور یو ایس دونوں کیا کر رہے ہیں ذرا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یو ایس تو سمجھ میں آ گیا اب یو این کیا کر رہا ہے یہ آج کی تازہ ترین تصویر افغانستان کی تصویر ٹھیک ہے اب آپ سوچیں گے اس تصویر میں ایسا کیا ہے یہ افغانستان بیٹھا ہوا ہے ملہ برادر انڈ کمپنی اور یہ یو این کے انڈر جنرل سیکریٹری بیٹھے ہیں مارٹن گریفت سوچئے مارٹن یہاں بیٹھے ملہ برادر یہاں بیٹھا تو یو این یہاں کیا کر رہا ہے یہ یو این کا انڈر سیکریٹری یہاں کیا کر رہا ہے اور مزے کی بات دیکھئے کہ ان کے ساتھ پورا پرتندی منڈل آیا ہے ساتھ میں اس سے بھی مزے کی بات ہے کہ یو این کا پرتندی منڈل جب ان سے ملنے آیا ہے تب ہجاب پہن کر آئے ساتھ اس بھائی ایسا ہے یہ لیبرانڈو صرف اپنے آنے یہ لیبرانڈو یو این میں بھی موجود ہیں یو ایس میں بھی موجود ہیں یہ یو این یہاں بیٹھ کر کر کیا رہا ہے اب یہ یو این یہاں اس لیے آیا ہے کہ ان کو یہ ان کے ان پرکارنٹ کیسے بھی کر کے ان کو مانتہ دے دے کہ بھائیہ افغانستان بڑا اچھا ہے طالبان بڑا اچھا ہم اس کو مانتہ دینے آئے یہ رہے ساب انڈر سیکریٹری انڈر سیکریٹری جنرل مارٹن اور یہ رہے ان کے ساتھ کے نمونے بھائی 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 کیا بات ہے یو این پورا پریاس کر رہا ہے یہ ان کے ان پرکارنٹ کیسے بھی کر کے افغانستان کو مانتہ دے دیں اور افغانستان کو مانتہ کیوں دینا چاہ رہا ہے یہ تو سوچنا پڑے گا آخر یو این کو ایسا کیا ہے کہ وہ افغانستان کو مانتہ دینا چاہ رہا ہے تو افغانستان کو مانتہ اس لیے دینا چاہ رہا ہے کیوں کی اس کو ایک ستھائی سرکار بتانا چاہ رہا ہے یو ایس یو ایس نہیں تو بیٹھایا ہے ان کو یہ یو ایس کے بیٹھائے تو گنڈے ہی ہیں کوئی اور تھوڑی ہے تو یو ایس نے جو کیا ہے اس کو اپنے سیل لگانا چاہ رہا ہے یہ ان کے انپلکار رہے ہیں کیسے بھی کر کے خیر حالان کی یو این نے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے اس فوٹو کو ری ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ نہیں ابھی ہم فیلحال ہم دے نہیں رہے ہم نے ایران کو نہیں دیے کسی کو نہیں دیے پر ان کا پرپس یہی ہے اور وہ بھی وومن کاؤنسل میں دینا چاہ رہے ہیں سیٹ کمال کے لوگ ہیں ہم تو کہتے ہیں بھئی ایک کام کرو ان کو یو این کا پرمننٹ سیٹ دے دو آپ رکھتا ہی ختم ہوں چلیے تب کیا ستیتی ہے امریکہ کے خود کے جنرل کیا کہہ رہے ہیں ملے سے سیویل وار ان افغانستان لائکلی آفر یو ایس ویڈرول کود لے ٹو ری کنسٹیٹوشن آف الکائیدہ کہتے ہیں کہ جب ہم چھوڑیں گے تو یہ تو سنباب ہے کہ وہاں پر گرہید ہو جائے تو آپ کو بھی پتا ہے اسی لئے آپ نے چھوڑا یو ایس کے جنرل ہیں جنرل مارک جنرل مارک ملے اور کہتے ہیں جب ہم چھوڑیں گے تو افغانستان میں گرہید ہو جائے گا اور الکائیدہ دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی الکائیدہ کو کھڑا کرنے والا خود امریکہ ہے امریکہ نے ہی الکائیدہ بنایا امریکہ نے ہی طالبان بنایا سب سے مزے کی بات ٹھے 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 � لیکن اندر ہی اندر دونوں مل کر آتنگوات پورے وشو کے اندر اگر کوئی پھیلا رہا تو صرف امریکہ پھیلا رہا ہے ہمارا دھیان جو ان چھٹو بھائیوں پر ہے نا پاکستان پر اس پر اس پر یہ گلت ہے اصلیت یہ ہے کہ امریکہ پورے وشو کے اندر آتنگوات پھیلا رہا ہے اور امریکہ ہی اس کا اصل کلپٹ ہے تو اب انہوں نے بولا کیا بولا کہ پورے وشو میں یہاں سے آتنگوات پھیل سکتا ہے بلکل صحیح بولا کیونکہ اگلی سلائیڈ میں پورے وشو پھیلتا وہ نظر آ رہا ہے آئیس آئیس کلز تھرٹیم پولیسمنین ایراک میڈیکل سیکیورٹی آفیسر تیرہ پولیسمن کو آئیس آئیس نے ایراک میں مار دی ابھی تو مطلب شروعات ہوئی ہے ابھی تو یہ ہات بیٹ بنا بھی نہیں ہے صاحب افغانستان نا تنگواتیوں کا ابھی تو ٹریننگ سینٹر بنیں گے نینے ہتھیار جو چھوڑ کر آیا ہے میں کہا اس سے سیکھیں گے لوگ پریسیشن سے سیکھیں گے تو ابھی تو شروعات ہوئی ہے اور شروعات ہوتا ہے یہ حوصلے کیا بلند ہوئے دیکھئے اور آجائے اٹیمٹڈ ہوتھی اٹیک آن ساؤدی آریبیا لیوز ٹو چلرن انجرد فورٹین ہومز ڈیمیجڈ اب ساؤدی آریبیا میں بھی حملہ ہو گیا یہ کس نے کرایا ہاں بالکل صحیح ایران نے کرایا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ایران ہے دکھانے کے لیے ایران سے لڑتے ہیں لیکن ایران بھی کررزم کو ایکسپورٹ کرتا اور صرف ایک جگہ نہیں کرتا کئی جگہ کرتا سب سے مزے کی بات ہے یہ تالیبان اور ایران کے کوئی آج کے نہیں بہت پرانے سمبند ہیں بہت پرانے اور تالیبان اور ایران ایک دوسرے کو بڑا اچھا پسند کرتے ہیں لیکن ایران پاکستان کو پسند نہیں کرتا ہے تو یہ بڑی ایک دوسرے کے دیش میں جو آتنگوات بھیجنے والی جو فیکٹریاں ہیں یہ وہی فیکٹریاں ہیں پاکستان بھی وہی فیکٹریاں ہیں ایران بھی وہی فیکٹریاں ہیں امریکہ سب کا باپ ہے سب کا ڈاؤن ہے سارے وشو کے اندر آتنگوات پھیلانے والا امریکہ اور وہ اپنے حساب سے چیزوں کو چلانے والا امریکہ create their terrorism selling their weapons بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم کیسے کہیں کہ امریکہ اور چائنا ایک ساتھی ایک ہی اس میں گلوہیاں کر رہے ہیں آئیے دیکھیں بلک روکس چائنا بلڈر بلنڈر اب بلک روک کا چائنا بلنڈر کیا ہے مزے کی بات یہ ہے اس کو لکھنے والے کون ہیں جارج سورس ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں امریکہ میں پہلی بار کسی کمپنی کو چائنا میں انویسمنٹ کرنے کے لیے میوچل فنڈ کھولنے کی اجازت ملی ہے بلک روک سب چائنا میں گھما پھرا کر پیسہ پہنچا ہے گھما پھرا کر بڑے کمال کی بات ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیا ایسا بھی ہو جاتا ہے اب وہاں پر میوچل فنڈ آ رہے ہیں چائنہ کے لیے کمال ہے ہم نے شکلہ جی کوئی جواب نہیں دیتے ہو بھائی صاحب جواب کہاں سے دیں گے فرصت ہوگی تب نا جواب دیتے رہیں یا پھر یہ لائیو کریں آپ سوچ لیجئے آپ کو جواب پسند ہے تو یہ استطیق ہے خیر اب آتے آگے لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اپنے مطروں سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے جب بول دیجئے گا جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا بگل والی گھنٹی بجا لیں کیونکہ نوٹیفیکیشن تب ہی آئے گا جب گھنٹی بجی ہوگی بگل والی ہے نا اس میں دو ایرو بن کر آجاتا ہے سائیڈ میں اور ہے نا